ہیر رانجہ کی داستان سے اگر ہیر کی بات کی جائیں تو ہیر زلہ جھنگ میں آباد سیال قبیلے سے تعلق رکھتی اور ایک جٹ لڑکی تھی وہ انتہائی خوبصورت اور علاقے بھر میں اس جیسی کوئی لڑکی نہیں تھی رانجہ بھی جٹ اور دریائے چناب کے کنارے آباد ایک گاؤں تخت ہزارہ زلہ سرگودہ کا باسی تھا اس کے تین بھائی کھیتی باڑی کرتے تھے مگر باپ کا چہیتہ ہونے کے ناتے وہ جنگلوں میں پھرتا اور بانسری بجاتا رہتا تھا اس نے اپنی زندگی میں کم ہی دکھ دیکھے تھے جب رانجہ کا باپ مر گیا تو اس کا برا دور شروع ہوا پہلے زمین کے معاملات پر اس کا بھائیوں کے ساتھ جھگڑا ہوا اور پھر بھائیوں نے اسے کھانا دینے سے انکار کر دیا اور نتیجہ تن رانجہ نے اپنا گاؤں چھوڑا اور آوارہ گردی شروع کرنے لگا پھرتے پھرتے وہ ہیر کے گاؤں جا پہنچا اور اسے دیکھتے ہی اپنا دل دے بیٹھا ہیر نے جب اسے بے روزگار پایا تو رانجہ کو اپنے باپ کے مویشی چرانے کا کام سوم دیا رانجہ کی ونجلی نے ہیر کا دل مولیا اور اس اجنبی سے محبت کرنے لگی آہستہ آہستہ ان کے لیے ایک دوسرے کے بغیر وقت کاٹنا مشکل ہو گیا اور وہ راتوں کو چھپ کر ملنے لگے یہ سلسلہ طویل عرصہ جاری رہا ایک دن ہیر کے چچا قیدو نے پکڑ لیا اور ہیر کے ماں باپ نے زبردستی اس کی شادی کر دی محبت کی ناکامی سے رانجہ کا دل ٹوٹ گیا اور وہ دوبارہ آوارہ گردی کرنے لگا ایک دن اس کی ملاقات بابا گورک نات سے ہوئی جو جوگیوں کے ایک فریق کن بھٹ کا بانی تھا اس کے بعد رانجہ بھی جوگی بن گیا اس نے اپنے کان چھدوائے اور دنیا کو خیر آباد کہہ دیا گاؤں گاؤں نگر نگر پھرتا آخر کار اس جگہ پہنچ گیا جہاں ہیر بے آہی تھی ہیر اور رانجہ وہاں سے بھاگ کر اپنے گاؤں پہنچ گئے بحث و مباحثے کے بعد ہیر کے والدین دونوں کی شادی پر رضا مند ہو گئے کہ حاسد قیدو نے این شادی کے موقع پر زہریلے لڈو کھلا کر ہیر کا کام تمام کر دیا جب رانجہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ روتا پیٹا اپنے محبوب کے پاس بھاگ آیا ہیر کو مردہ دیکھ کر رانجہ بھی زہریلہ لڈو کھا کر خودکشی کر لیتا ہے جہاں بھی لازوال عشقی بات ہوگی وہاں ہیر رانجہ کی عشقیہ داستان سامنے آئے گی جو صدیوں تک نہیں بھولی جائے گی پنجاب، دریائے راوی، دریائے چناب، دریائے سیطلج اور دریائے سن، دریائے دلیخی سرزمین ہے یہاں جو آدمی کسی عورت کو شادی سے پہلے بھگا لے اسے مرزا اور جو شادی کے بعد بھگائے اسے رانجہ کہتے ہیں جو یہ کام کس سے کہانیوں میں کرے وہ ہیر اور جو حقیقی زندگی میں کرے ویلن کہلاتا ہے پنجاب کی ٹریجڈی یہ ہے کہ اس کے پاس جتنے اچھے عاشق ہیں سب مرتا ہے ہیر رانجہ بھی انہی میں سے ہے قیدو ان کی کہانی کا مرکزی کردار ہے اسے قیدو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی زندگی کا اصول تھا جو دیکھو سب کو کہہ دو پنجاب کی لوگ داستانیں پڑھ کر لگتا ہے یہاں کے لوگوں کی جوانی کا آغاز محبت سے اور اختتام بھی محبت سے ہوتا ہے اور نئی نسل کو اس سے بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسے نساب میں شامل کر دیا جائے قیدو بوڑھا نہیں تھا کیونکہ پنجابی کبھی بوڑھا نہیں ہوتا اور جو بوڑھا ہوتا ہے وہ پنجابی نہیں ہوتا اس قدر نرم دل کے اس نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا زیادہ سے زیادہ انگلی اٹھائی کسی خاتون کو اس وقت تک نہ دیکھتا جب تک اس پر شک نہ ہوتا اس کی نظر صحافی کی تھی جبکہ حوصلہ اور جسم اس کا اپنا ہی تھا موسیقی